اگلی گرمیہ میں ہم کسی ٹائم پر الیکشن آ سکتا ہے کیونکہ مترم ہو سکتا ہے ایک مترم الیکشن کے حوالے سے محول پیدا کرنے کی ایک بو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن مترم الیکشنز کون چاہتا ہے سوال یہ ہے کہ مترم الیکشنز ہو بھی گئے تو کیا نتیجہ فرق ہوگا آج کی ورلائنس پر نظر آتے ہیں انگوٹوں کی تزدیق کا معاملہ کیا بن رہا ہے دو دھاری تلوار تیرے کے انصاف حکومت کے خلاف تحریک کے لئے تیار اور کون کر رہا ہے حکومت پر مترم الیکشن کا وار سوال یہ ہے کہ کیا مترم الیکشنز کی دیمانڈ آ جائے گی وارکم تیری ایپی ایم چو اسلام علیکم ناظرین آپ سے تقریباً ایک سال قبل کسی شہر سامباد نے تیرہ جانوری کوٹو بھی پرسائز پاکستان حمامی تحریک سبرہ تیار القادری نے ایک دھرنا دیا تھا اور اس دھرنے میں خبریں یہ تھی کہ تحریک انصاف کے سبرہ امران خان بھی شامل ہو جائیں گے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ امران خان اس دھرنے میں شامل ہونا چاہتے تھے مگر ان کی جماعت کے انماؤں نے انہیں مشورہ دیا تیار القادری پانچ روز تک امران خان کا انتظار کرتے رہے مگر خان صاحب یہ ان کی پارٹی کے لوگ نہیں پہنچے تیار القادری نے آخری روز دھرنے میں اپنے خطاب سے یہ کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشنز پری این فیر ہو جائیں گے وہ بعد میں بہت پچھتائیں گے انتخابات تو ہو گئے ان کے نتیجے میں مسلمی نوم نے واضح اکثر یہ تبیہ حاصل کر لی مگر الیکشن کے بعد تحریک انصاف سمید کئی جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کا شور مچا دیا باقی جماعتیں تو تقریبا تقریبا خاموش ہو چکی ہیں مگر تحریک انصاف نے اپنا اتجاج آج تک جاری رکھا ہوا ہے اب ایک طرف حالیہ الیکشن کے نتائج اور دھاندلیوں کے خلاف اتجاج جاری ہے تو دوسری جارت امران خان نے اپنے کارکنوں کو اگلے سال الیکشن کی تیاری کا بھی حکم دے گیا ہے جب میں اس قبل ہمارے ہی پروگرام میں انہوں نے اگلے سال مٹم الیکشن کے حوالے سے کیا کہا لسوٹس پر ناو یہ ابھی بھی ثابت ہوتا ہے یا کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حلکوں میں دھاندلی ہوئی ہے تو آپ کے ریل ایکشن کی کال دیں گے کیونکہ اپنے ابھی کہا ہے اپنی پارٹی ورکرز کو کہ بی ریڈی فور ایلیکشن رنی جو وائی جو میں تو اس پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں میں جو معاشی حالات دیکھ رہا ہوں میں جو سیکیورٹی سیچورشن دے رہا ہوں میں جو قانون کے حالات دیکھ رہا ہوں مجھ تو بڑا مجھ تو کوئی پولیسی نظر ہی نہیں آرہی کہ یہ کیسے گورنمنٹ اس پلک کو نکالے گی دل دل سے کسی نہ مجھے وار ان ٹیرر کی کوئی سمجھ آرہی ہے امن نہیں آئے گا سرمایہ کاری ہوئی نہیں سکتی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی نہ روزگار میں لائے نہ مہنگائی کیونکہ ٹیکس وام پہ لگائیں گے اگر سرمایہ کاری ہو بزنس چلیں آپ کا ٹیکس ریونی بڑھ جائیں گے تو عوام کے پر آپ کو گوشنی ڈالنا پڑے گا جو اس کی وجہ سے بہنگا ہی ہے تو مجھ تو کوئی ان کی پولیسی نظری نہیں آرہی کہ کیسے نکال سکتے ہیں اس لیے ہم از اپارٹی تو تیاری کریں گے کہ اگلی گرمیوں میں ہم کسی ٹائم پر لیکشن آسکتے ہیں اگلی گرمیوں میں کسی ٹائم پر بھی لیکشن آسکتا ہے کہنا ہے پاکستان در ایک انصاف کی صبرہ کا پاکستان عوامی گری کی صبرہ تحر القادری بھی ایک بار پھر میدانوں ترنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ممہنگائی اور موجودہ حکومت کی پولیسی سے نالا ہے ان کے خلاف دسمبر میں لہور سے اپنی تحریک کا ایک تحریک کا بقائدہ آغاز کریں گے جبکہ برام خان نے بھی 22 دسمبر کو لہور میں مہنگائی کے خلاف ایک بڑا اتجاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال تحریک انصاف تحریک قادری کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف میں ایک بہت بڑی تحریک چلا سکتی ہے ایک سال قبل تحرق قادری کی دعوت پر امران خان نے انکار کر دیا تھا جانے بار مگر کیا اس دفعہ امران خان تحرق قادری سے ملیں گے انہوں نے کیا تھا ہم اپوزیشن پارٹی عوام کے ساتھ اگر نہیں کھڑی ہو دی تو کون کھڑا ہوگا ہم کے ساتھ یہ تو سٹیٹ عوام کا خون چوس رہی ہے تو اگر ہم ان کے لیے نہیں نکلتے ہر چیز میں نہیں جو دیکھیں کھانے کی طریقے پر دیکھیں کوئی عام آدمی گزارہ کر سکتے آج تو اگر ہم ان کی لیے نہیں کھڑے ہوں گے کون کھڑا ہوگا اس لیے یہ ایک پروٹیسٹ ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دی اگر انہوں نے یہ الیکٹرل پروسس چینج نہ کیا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ کریں گے اس پہ بالکل ہم ڈاکٹر تالو قادری سے بات کریں گے جب انہوں نے پچھلی سردیا پروٹیسٹ کیا تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک ازاد الیکشن کمیشن اور ازاد سپریم کورٹ کے لیے سے دھاندی نہیں ہوگی امران خان نے انگوٹوں کے نشانات کے معاملات پر الیکشن کمیشن سے مایوس کو کا سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ دو حل کے لیے نہیں اینے ایک سو پچیس لہور اور اینے ایک سو چومن لوزہ میں انتخابات میں انگوٹوں کے نشانات کی ریپورٹ فوراں پیش کر دی جائے آگے کیا ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی میں جب انہوں نے چاہ رہی ہے جب انہوں نے بھی بڑی اہم سٹیٹمنٹ کی دی اس سے بھی بات کریں گے سائید سائید غانی رہنما پیپوس پارٹی امران اسمائیل صاحب رہنما تحریک انصاف مائزہ حمید صاحبہ رہنما مسلم نون اور سائید زمان صدیقی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سب سے پہلے صدیقی صاحب سے ہی ایک سوال ہے صدیقی صاحب اگر جیسا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انڈیا بھی دیا گیا کہ کچھ حلکوں کے اوپر اور کچھ ایک دو جماعتوں نے اور بھی کہا کچھ ایکسپرٹس نے بھی کہا ثابت ہو گیا فرض کریں کچھ حلکوں کے اوپر کہ الیکشن میں گربڑ ہوئی ہے تو کیا پورا الیکشن ہی قویسٹنبل ہوگا کہ آپ کا معلوم ہے پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے اور اس سے پہلے جو الیکشن پاکستان میں ہوتے رہے ہیں ان کے الیکشن کی پیٹیشن تو چار چار پانچم سال تک پوری اسمیلی کی مدت ختم ہو جاتی تھی وہ الیکشن پیٹیشن ہی ختم نہیں ہوتے تھے تو یہ کوئی گراؤن نہیں ہے کہ میڈ ترم الیکشن میڈ ترم الیکشن ایک خاص وجہ سے ہوتے ہیں جب بستر اقترار جو حکومت ہوتی ہے اگر وہ چاہے تو وہ کر سکتی ہے میڈ ترم الیکشن اسمیلی کو ڈیزول کرنے کی پاور پر پرائے منسٹر کے پاس ہوتی ہے جو موجودہ اسمیلی کو ڈیزول کیا جائے تب میڈ ترم ہو اس دیزول کرنے کے لیے جو لوگ اس وقت بڑا سارے افتدار ہیں وہ اگر ڈیزول کرنا چاہے تو کر کے میڈ ترم الیکشن کر سکتے ہیں ورنہ تو یا پھر کوئی سپریم کورٹ سے آرڈر ہو یا پھر سیف الیکشن کمیشنر اس کے اندر وہ تو اب نہیں کر سکتا الیکشن کر چکا اب تو یہ انڈیویجیل جو کیسز ہیں وہ چلتے رہیں گے ان کے پاس جو الیکشن ٹرائبونل بنایا جائیں اس کے ایک ایک تو ہو سکتے لیکن میڈ ترم الیکشن کا مفضل یہ ہوا کہ پورے الیکشن نہیں ہو سکتے میڈ ترم الیکشن کا مفضل یہ ہے عمران اسمائن صاحب کی تمام الیکشنز نہیں ہو سکتے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کا خیال ہے جو انہوں نے طریقے بتائے ہیں کہ حکومت وقت کہ دے سپریم کورٹ کہ دے چیف الیکشن کمیشن کہ دے انفرشنٹلی لاؤ میں یہ کہی نہیں ہے کہ آپ تحریک چلا کے کہ دیں گے ملٹم الیکشن ہو سپریم کورٹ کہ سکتے سپریم کورٹ پورے الیکشن کانڈو نہیں کر سکتا ایسی بچ سے ایک 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 اس کے پر دفر کر سکتے ہیں یقینا سب سے پہلے تو میں آپ کے بتا دوں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف یا اور کسی جماعت نے اب تک کوئی ملٹم الیکشن کی وہ نہیں کی کال نہیں دی کوئی ڈیمانڈ نہیں دی اور یہ ازمشن پہ چل رہا ہے معاملہ ہم بھی عزیم کر رہے ہیں کہ جس طرح حکومت جا رہی ہے اور جو یہ فیلیر آفٹر فیلیر کر رہے ہیں تو اس سے شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ ملٹم الیکشن کی طرف جائے گا اور اس کو روک نہیں پائیں گے ملٹم الیکشن کو اس کی کال کا تعلق ہے تو اس کی کال دینا یا اس کی ڈیمانڈ کرنا بلکل قانونی ہے جائز حق ہے تمام جماعتوں کا وہ بلکل ڈیمانڈ کر سکتی ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ ناکام ہو رہی ہے یا لوگ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کا گزارہ نہیں ہو پارا اس کے ساتھ اور ملک کے حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں تو ڈیمانڈ کرنا تو ساری جماعتوں کا حق ہے اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہماری گورنمنٹ ہی کرے کہ وہ پریشر میں آکے کر دیں گورنمنٹ نے ظاہر ہے کوئی اپنی خوشی سے تو نہیں کرتا سر دیر آر ٹاکس کے ملٹم الیکشن ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے بلکل آجزہ کا ہو رہی ہے بات خالی ہماری پارٹی میں نہیں جنرلی سپیکنگ کیونکہ پررس ٹائم تو چورے نسان نہیں کہی تھی یہ بات جی it started from him انہوں نے کہا کہ انہیں بھو آ رہی ہے کہ معاملہ ملٹم الیکشن کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے بعد دوسروں نے بھی بات کی میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جنرلی سپیکنگ اگر ہم جنرل پبلک سے بھی بات کرتے ہیں تو یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا مسئلی نون کی گورنمنٹ اپنے ٹرم پورا کر لے گی ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ اپنا ٹرم پورا کر لیں لیکن جو وعدے کیے تھے اس کے ساتھ اپنا ٹرم پورا کریں اپنے وعدوں سے انعراف نہ کریں جو انہوں نے وعدے الیکشن سے پہلے کیے تھے those were very tall claims اور دیکھیں کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ایفرٹ جو ہے ان کی وہ نظر نہیں آ رہی ہے یہ اپنے جو وعدے انہوں نے کیے تھے اس طرف ایفرٹ نہیں کر رہا ہے ہر کام میہ صاحب نے کہا کہ جی الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے بہترین ٹیم اس وقت موجود ہے اور مجھ پہ بروسہ کریں میں اداروں کو سیدھا کروں گا ٹھیک where is that بہترین ٹیم ہمیں تو اس کا ایک ممبر میں نے بہترین ٹیم ہمیں تو اس کا ایک ممبر میں نے بہترین ٹیم بہترین ٹیم ہمیں تو اس کا ایک ممبر میں نے بہترین ٹیم نہیں it's not too early to assume because ان کے پاس ایک ہی علاج ہے ہر چیز کا کہ جو ادارہ اکشہ نہیں چلتا اس کو بیج دو وہ بھی اپنے سارے پیاروں کو دے دو اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو منظور نظر کو حضب منشاہ لوگوں کو حضب منشاہ لوگوں کو دے دو تو یہ اس طرح تو ملک کے ادارے اگر ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو سیکیونٹ ہو گئے ہیں یا جو ہمارے انسٹیوشنز خراب ہو رہے ہیں ان کو اٹھا کے ہم بیج دیں اور اس کو ہم کریکٹ نہ کر پائیں ہمارے جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں کو لگانے سے ہم اس لئے ہچکے جائیں کہ میاں صاحب کو یہ خوف ہے کہ کرپشن شروع ہو جائے گی ٹھیک نیسیل کے چیرمن کو نہیں لگا رہے ہیں کرپشن شروع نہ ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تیم نہیں تھی آپ نے غلط بیانی سے ٹکٹام لیا میں اس کے پر مزید آپ سے کچھ سوالات کرنا ہے لیکن سلکرین صاحب مجھے انفرشنٹلی بریکی رف جانا ہے کوئی ایک آنسر گلت ڈائلیکشن میں جاری ہے حکومت تین بھی ان کی برکل ناکارہ ہے اور وہ اپنے اپنی لوگوں کو نواز رہیں as he's saying تو کیا پھر بھی اس کا اراج میٹم الیکشن ہی ہے لیکن ایک تو میٹم الیکشن کے راستے کیا ہیں یا تو حکومت اپنی مجورٹی لوس کر جائے اسمبلی کے اندر اور کوئی اور پارٹی کے پاس اقصریت نہ ہو اسمبلی ڈیزول ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے علاوہ باقی سپریم کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزول کر دے اور کہے گا میٹم کرو لیکن یہ چیز ممکن نہیں ہے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ آپ ایکسٹر کونسٹوشن کو ججمیٹس لے لیں اور بلکل آؤٹ آف دی لیمٹس چلے جائیں یہ ممکن نہیں ہے یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ دیمانڈ کر سکتے ہیں یہ اس پر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو باہر لاسکتے ہیں ٹھیک میں ایک بریک لیلوں اس کے بعد مارجر ساہبہ سے بھی اور اس کے بعد تفصیلن پوچھیں گے اگر آ بھی جائے دیمانڈ تو اس میں ستازش کی در نظر آلی ہیں ٹی ایم منسٹر کو آفر بریک keep watching 8 p.m ایتری ایدریس موسیقی موسیقی کیس آزش کی بو آرہی ہے جو نے کہا میں وہ بھی آپ کو سماؤں گی مگر ستاریٹر صاحب آپ ہی بات کمبیٹ کر رہے تھے سو پیس گوہر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر یہ سب کونسیچوشنل ہے اس نارمل تو ان کو کونسیچ کیوں آرہی ہے اب وہ چوہر دیسال صاحب زیادہ ہے کو زیرہ زیرہ سیمن بنتے ہیں وہ چیز میں ان کو اس کے سکر چیز لنکس فو کرنے کی کوشش کرتنے کے لئے کہ پرابلم ہو کیا رہی ہے ہم جو جہاں خرابی ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے ہیں یہ سارا جو گلد اس وقت ہوا ہے وہ کس کی طرف سے وہ ہے وہ الیکشن کی طرف سے وہ ہے اور اس وقت بھی الیکشن سے پہلے میں اور ریکارڈ ہوں میری سینٹ میں تین چاہ تکویریں ہیں پتہ نہیں کتنے میری ٹاک شوز میں آیا ہوں میں کہتا رہا کہ الیکشن کمیشن گیارہ مئی کو زلیر ہو جائے گا کیونکہ وہ اتنے کاموں میں دوسروں میں پڑھ گئے ہیں کہ جناب اس کی جو ہے وہ داری کینی ہے اور اس کی جو ہے گاڑیاں کینی ہے اور اس کا نومنیشن فارم کیا ان چکروں میں پڑھ گئے اور جو بیسک رسپانسیبیلٹی ان کی تھی کہ گیارہ مئی کے الیکشن فری فیر ٹرانسپیرنٹ کرائیں اس کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی اب یہ اگر تم اپریشن ویریفائی نہیں ہو رہا ہے میں چوزی صاحب کی ایک بات سے اگری کرتا ہوں جو شاید پی ایم الین والے اسی کی گبراد میں دیفنسی ہو گئے جو ان کو ہونا نہیں چاہیی تھا میرا اپنا خواہی ہے دیکھیں یہ بات نادرہ نے پہلے بتائی تھی کہ میگنیٹک انک آپ کو یوز کرنی ہے یہ رسپانسیبیلٹی الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ ہر جگہ میکنیٹک انک پرپر طریقے سے پہنچاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ آپ نے کس طرح یہ یوز کرنی ہے اب اگر وہ نہیں پہنچا سکے وہ یوز نہیں ہوئی بات لیکشن کمیشن has ڈیفرڈ تو وارد تیمیشن میں تو سارے اس میں ان کو فولو کیا میں نے ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہاں پر جو میکنیٹک انک دی ہے وہ بھی دی اور ساتھ میں جو نارمل والی ہوتی وہ بھی دی ہے وہ آپ نے وہ ڈالا ہوگا ڈیفنیٹلی وہ دو جگہوں پہ آپ کا جس کو ڈالا ہوگا تو جہاں پر آپ نے نہیں میں نے دلکل میرے پرناہ تیگ لگا ہے کل کو سارے جو سوچل میڈیا سے دھرا ہوگا اچھا ہے میرے بوٹ میرا استحقاق ہے اور پتانا عبدالکرم نے کس کو دیا ہے دیکھیں جی تھند جہاں آپ نے لگایا ہے وہاں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے میکنیٹک انکیوز کرنی ہے اور دوسری جو عام ان کے وہ کئی اور بھی دو چاہتے ہیں آپ نے لگایا ہے اب ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن کے لوگوں نے غالباً میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں پر ایک میکنیٹک بیج نہیں تھی ایک دوسری بیج نہیں تھی کہیں پر دونوں کو بیج نہیں کہیں پر دونوں آپ انہوں نے عام سی بیج نہیں اب یہ فالٹ تو الیکشن کمیشن کا ہے نا یہ اگر یا تو آپ یہ کرتے کہ ساری کی ساری میکنیٹک نہیں دیتے تھا کہ یہ داؤرشی میں کریتے تھے جو وہاں دو قسم کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ووٹس ہیں ایک وہ ہے جو پتا چلا کے فیک ہے پتا چلا کے جی سیدگنی میں جا کے پچاس ووٹ ڈال دی ہے وہ پکڑا گیا ہے کہ یہ سنافتی کارڈ سے اس نے ہے یہ دال دی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ویریفائی نہیں ہوگا ہے اور موسیمو ہے ویریفائی وہ نہیں ہوگی ہیں جن کے انگوٹ پر 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 لی وہ ایک نہیں لگی یا مگریٹنگ نہیں لگی ہے اس میں ہو ستا کہ میرا وٹ بھی ویریفائی نا ہوگا مجھے انہوں نے پر پر لی نہیں لگا گیا تو میرا وٹ بھی وریفائی نی ہوگا ٹھیک ہے اب اگر یہ گند مچ ہے یہ تماشاک بن رہا ہے کہ یہ ہر کانسیترین سے پچیس تیس چالیس چالیس ار وٹ کانسیترین سے پر بھی وٹ بھی وٹ بھی ہوگا اور اس میں ہم نے موسیقی کمیشن سے پچھنا ہی چور دیا ہے ہم اس کی باتیں بھی ہی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے تلوکی پچھنا چاہیے اپارٹ روم ہاتے ہی یوسکرزا گ일انی ہے ن Lightyearن ساتھ اوگرہ کی کسی بندے کو لگا دے اوگرہ پکڑا جائے یوسکرزا گلانی اور رجا پردش اس لیے کہ انہوں نے اس کا لیکن اگر election میں داندلی ہو جائے کسی نے بھی نیچے کیے تو election commission سے کیوں نے پوچھا کہیں اس میں ہوا یہ ہے کہ ہماری ساری جو attention ہے وہ ڈائیوٹ ہو گیا ہمیں کونسنٹریٹ کرنا چاہیے اور election commission کو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے سارا مسئلہ پہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چودی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے مرٹم ہوگا اس کی وجہ سے مرٹم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر ایک constituency میں ایسے آرہے ہیں جو ویریفائر نہیں ہو رہے ہیں تو election tribunal یہ کیسے آتا ہے کہ یہاں آپ ریالکشن کرا دیجئے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر ایک کسی چاہے گا اگر ایسی بہت ساری مجھے کنجائش ہے اور اگر ایک چیز میں آپ کے ڈاؤس ہیں اور دوبارہ ریالکشن میں وہ ویریفائر ہو سکتی ہے چیزوں تو اس کو کریں آپ تو اس کو کریں مائزہ صاحبہ کیا جب بھی تحریک انصاف چار حلکوں کا کہتی ہے تو جو چاہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور سارے حلکوں کو کھول دو یا مقتم کیونکہ بو آنا شروع ہو جاتی ہے یہ چاہے بات کریں سائنٹر صاحب کافی ویٹ والی بات ہے کہ آپ اس کو معاملے کو اڈریس کریں اس پابلم کو اڈریس کریں ادھر نہیں جاتے آپ کہتے ہیں نہیں سازش ہو رہی ہے مانے خلا دیکھیں میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی بینگ ان دے گورنمنٹ ابھی پہلی دفعہ پی ٹی آئے گورنمنٹ میں آئی ہے خلاlocما بڑا پی ڈریس کریں اگر شک کیا جاتا ہرتا ہے نہیں وہ یہ کہ رہے ہیں کہ اگر شک کیا جا رہا ہے تو ہم جو ہیں اور چار کی جگہ چالی سنہیں نے اوفر کی دی چالی ساتھ نے کیا کیا کچھ چھوڑے چالی سنہیں چالی سنہیں کاری ساتھ بنا نہیں ہے ہم نے پنجاب میں حکومت میں ہم رہے پانٹ سال رہے ہم لوگوں نے حکومت چلائی ہم نے اوبپوزیشن بھی کی اور بڑی ایکٹیو لی اوبپوزیشن کی ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں میٹرم ایلیکشن چاہیے ان دے سپیرت آف ڈیموکرسی انہوں نے لوگ پانٹ سال نہیں ہے نہیں ہمیں دار نہیں لگ رہا ہمیں کسی چیز سے ڈار نہیں لگ رہا ہمیں صرف اس بات سے ہمیں یہ بات بری لگ رہی ہے کہ ایک ڈیموکراتک پروسیس سے یہ حکومت آئی ہے اس کو جو ہے باقی دنیا میں کیوں بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو بات وہ بھی کہہ رہے ہیں سینٹر صاحب کہ آپ چیک کروانے ہیں آپ نسان صاحب نے کہا ہے کہ آپ خود ویریفائی کرالے آپ جس اپوزیشن جس کو کہتی ہے ہم ان کو یہ چیز دینے کو چاہے ہیں وہ چار حلکوں کی بات قپ ہے وہ دو سب آسٹ کی بات قپ ہے اس لئے کرتے ہیں کہ صرف ان کی پارٹی کو ریزرویشن نہیں ہے بہت سی پارٹی کو جیو آئی کو بھی ہم ان کی پارٹی کو ریزرویشن ہے نون کو سن کراچی میں بھی ہے تو پھر ہر کسی کی ریزرویشن ایڈریس کرے یا حکومت تلائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی تھی اور جو نادرا اور الیکشن کمیشن نے جو ہے الیکشن کے ٹائم پہ یہ چیزیں کرنی تھی جب وہ نہیں کہی گئی تو پھر حکومت پہ شک کیوں کیا جا رہا ہے لیکن اگر نہیں کہا تو آپ سپریم کور نے دو ایڈرہ کی بات کی گئی چیر میں نادرا کی بات کی گئی چیر میں نادرا جو ہے ایک دفعہ بتایا گیا چیر میں نادرا جو ہے چیر میں نادرا جو ہے ہم انہوں نے ویریفیکیشن کر دیا چیر میں نادرا جوایا چیر میں نادرا جو ہے چیر میں نادرا پر چیر میں تو ہم ان madness تو آپ وہ ان taughtعب کی گئی چیر میں نادرا جو نادرا جو noi ہم واقعا داد ساکاس خواستان پر لازمی کامیٹی تنویر تو پھر ہمیں اسم رجل پوچھتا ہے جسی ایڈر ساپ کہیں کہ ہم ان کو ہونے دیئی جسی ایڈر ساکان ہے ہم نے تو قائے کہ آپ کہتے ہیں تو ہم قامیٹی فارم کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم اسم امپریشن کا ماملہ ہے جس ریلیمٹ ساکر میں آپ چاہتے ہیں ہم اس کے بھیج دیتے ہیں we have no issue with it ہم تو ان کو facilitate کرنا چاہتے ہیں we made it very clear on the floor of the law چودری نسار صاحب کو بادشاہ نہیں اس ملک کے سلطنت نہیں ہے میں چار میں کرا دیتا ہوں میں دو سو بطر میں کرا دیتا ہوں میں تین مینے کے لیے نادرہ کے جو ہے تم فریقیشن الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں آپ نہیں کر سکتے لیکن ہر چیز کے کانونی اختیارات آئینی اختیارات ہے ہر ادارے کے آئین کے اندر دارج ہے کہ الیکشن کمیشن نے کرنا کیا ہے کانون بنا ہوا ہے کہ نادرہ کی جوٹیز کیا ہیں جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو آپ نے نادرہ کے پاس یہ سسٹم لیا کے لیکن سائنٹر صاحب اگر نظر آ رہا ہو کہ انفرشنیٹلی you continue but i'm just adding to that کہ انفرشنیٹلی آپ خود کہیں الیکشن کمیشن نے ڈیلیور ہی نہیں کیا تو آپ اس پر کیسے کرکیا کر کے رہے تھے اس کا ایک طریق ہے نا سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے اندر گڑڑ ہوئی ہے اور ہر پارٹی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے اب ہم یہ نہیں کیا ستا ہے کہ پورے ایلیکشن کو لپیٹ دو کیونکہ ہمارا پاس راستہ نہیں لپیٹ دے گا طریقہ یہ ہے کہ چیزیں ہو گئی ہے ہمیں آئیں گا چیزیں ایسی کرنی چاہیے کہ یہ دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو اب آپ کے پاس ایلیکشن ٹیبیلز بنے ہوئے ہیں اگر کسی کے پاس گریڈانسز ہیں کسی کے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ اس میں چلا جائے گا وہ ایلیکشن کمیشن جو ٹریبیونل ہے کہ ریلیکشن کرا دیں وہ ریلیکشن ہو جائے گا ہائی کورٹ جا ستے ہیں سبیم کو جاتے ہیں پروہ پروسیجر ہے موجود ہے چودرے نسار صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ گایڈ کریں کہ یہ طریقے کار ہے اب جائیں اس میں اور جہاں سے نادرہ کہہ دے گا کہ سلکے کے اندر زیادہ ورد جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو رہا ہے وہ ایلیکشن کرا دیجئے یہ کوئی شو نہیں ہے اب ہوا کیا ہے ایلیکشن کمیشن کی جو بددیانتی ہے جو بیمانی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جی یہ ایک پولنگ اسٹیشن کا ریلٹ ہے کہ میں نے بوٹ ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ کامی اسمیلی کا ہے اور یہ سبا اسمیلی کا ہے آپ جو وٹ ڈالنے کے ہوں گے تو آپ کو دو پلیکٹ بیل پیپر ملے ہوگا ٹھیک ہے اور سارے وٹ اس کو ملتے ہیں ٹھیک تو پولنگ اسٹیشن میں سے جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو نمبر آف بالٹ پیپرز قومی اسمیلی اور سباہی اسمیلی کے برابر ہونے چاہیے ٹھیک دو چار کا فرک چاہیے ٹھیک برابر ہونے چاہیے ٹھیک قومی اسمیلی میں جی نکلے ہیں نو سو پانچ ٹھیک اور سباہی میں نکلے ہیں 1424 ٹھیک 519 وٹ کا فرک ہے ایک پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ پہ ٹھیک ہے میرا پوانٹ کیا ہے میرا پوانٹ کیا ہے دیکھیں یہاں پر اس کا کئی پرزاiding officer ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک اس کے سامنے چیزیں آئی ہوں گی ٹھیک آنکھیں تو دے ہیں نالم صدو mü امسر کھائی بھی دے ہیں افتیار بھی اس کے پاس جب یہ چیزیں آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس کو پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ کر دینا چاہیے اس کے اندر یہ مجھے فلاول ہے کہ میں جس سے نہیں کرتا ہے نہیں کیا اس کے بعد چلے جی ریٹرنگ افسر کے پاس چلا گیا ریٹرنگ افسر کون تھا جیج تھا جیج تھا جیج تھا اس کے سامنے بھی چیزیں آئی ہوں گی اس نے اس کے بعد پتہ گا دیا اس نے بھی انعافف کر دیا اس کے بعد کہا گیا پرویشنل ایلیکشن کمیشن کے پاس گیا اس نے ریزرٹ کمپائل کی ہو گئے اس کے سامنے بھی چیزیں ہوں گی رہی ہے کہ جنب ایک قومی اسمبلی اور سوبہی اسمبلی کی سی ووٹوں میں بارہ ہزار کا فارک ہے اس کے بعد یہاں آیا اس کے بعد یہاں آیا اس کے بعد یہاں آیا مطلب یہ کہ چار پانچ جگہوں سے چیزیں ہو کر آتی ہیں اور یہاں آنکھے بنگر کے بیٹھ ہاتے ہیں آپ کے اپنے کے کنیگرے کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جاؤ الیکشن ٹھیکنوں میں جا کے دکے کاؤ آپ کے کام کیا ہے آپ یہ چیزیں اور پیپر کے نظر آرہی آپ کو غلط ہیں آپ کو کچھ نہیں کہیں کہیں کچھ نہیں سبھائی اسے کوئی نہیں پوچھ رہے گا آپ رکھیے کہ اور جو آواز اٹھاتا ہے تو پھر وہ کہتی کہ میٹم ایلیکشن کی طرف چاہتی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم بلکل یہ کہہ رہے ہیں مجھے چار ہلکوں کا تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں چھ مہینے ہو گئے آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کو آزست کرنے کے لئے تیار ہیں میرا خیال ہے مائزہ کسی اور ورلڈ میں رہ رہ رہی ہیں اور ان کے ساتھ چار ہلکوں کا کچھ اور بات کر رہے ہیں اگر آپ اتنے ہی تیار ہیں تو لٹس دوٹ لوگ کون رہے ہیں چلیں کل صبح کرتے ہیں جایتے ہیں کونسی کمیٹی بنانی ہے کونسی کمیٹی آپ نے ایلیکشن کمیشن کو بلانا ہے ہم نے کہنا ہے ریکاونٹ کر دیں یہ کہنا ہے ریکاونٹ ہوں ابھی آپ کے سامنے یہ کہیں آپ کی مدد کریں ستے لے رہے جاکی آپ کیا بات یہ لیکن ابھی یہ جو انہوں نے چیز آپ کو بتائیے اس میں کیا ابحام ہے کہ اس میں دانلی ہوئی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ 50% ووٹ جو ہے وہ پروونشنل کو زیادہ ملے اور نیشنل کو جو ہے وہ 50% کام ملے لیکن کھا گیا ہے وہ چیپ نہیں بیٹھ لے لوگ اس کے بار داکم اس پہ مزید باب کرتے ہیں and yes the moment we return ہم آپ اپت اور انستار بھی سنوائیں گے as i promise keep watching it to me for your actions welcome back young fortunate حقیقت ہے کہ election commission نے لیسے لیکنز نہیں تروائی جیسا کہ ہم سب سمجھ رہے تھے election tribunals نے چار ماں میں انتخابات کے حوالے سے شکایت کا فیصلہ کرنا تھا جو کہ to this state نہیں اس پہ کچھ بھی پروگرس نظر آتی ہے مگر چوری نستار کو victim election کی بو نظر آرہی ہے let's listen to him and then i want you to answer that چوری نستار نے کیا کہا let's listen to that magnetic ink کی بات کی گئی میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے اور میں نے اسے بہت تحقیق کی ہے یہ استعمال نہیں کی گئی مگر اگر استعمال نہیں کی گئی ان ان سٹیمپس پہ اگر نہیں کی گئی تو اس کی زمواری کا تیین کریں میں نے تو کل پریس کانفرنس میں کہا کہ میں سب سے پہلے ف آئی آر درج کرنے کے لیے تیار ہوں اس سے زیادہ اور ہم اپنی intentions آپ کے سامنے کیا رکھ سکتے ہیں مگر اس کا حوالہ دے کے کہنا کہ ہاں یہ ساری یہ سارا پروسس ایسا تھا اب تو نئے election ہونے چاہیے اس پہ جناب ایک سیاست کی بو آ رہی ہے ایک midterm election کے حوالے سے محول پیدا کرنے کی ایک بو آ رہی ہے خدا کے لیے اس issue کو اسی تک محدود رکھیں خدا کے لیے امان اسماعیل صاحب اس issue کو اسی issue تک محدود رکھیں آپ سے آسکر کیوں کھیل رہے ہیں اس کے اوپر let's sit down جیسے کچھ اور نصاری intention بار بار clear کریں آپ ہم کیا کریں ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہ کچھ پولنگ سٹیچنز ہیں جس کے پر ریکاونٹ کرا لیں اب اس کے اندر سے ان کو اتنی بدبویں ہا رہی ہیں میں آپ کو یہ بڑا انٹرسنگ بتاؤں یہ آج مجھے ایک میرے بڑے عزیز دوست نے دیا یہ یہ اوفیشنل ریزلٹ ہے بلوچستان کا پی بی فورٹی ایٹ اس میں جناب ڈاکٹر عبدال مالک صاحب election لڑیں اور احسان شاہ صاحب election لڑیں شاہ صاحب کے ووٹ ہیں 846 عبدال مالک صاحب کے ووٹ ہیں یہ ایک پولنگ سٹیشن کا بتا رہا ہوں 21 ٹھیک ہے بہت thin margin سے مالک صاحب جیتے ہیں ڈاکٹر مالک صاحب جیتے ہیں یہ انہوں نے غلطی سے ان کے 846 ووٹ کو count کر دیا 246 اس کے بعد election commission نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے letter دیا ہے کہ غلط count کیا ہے 846 ہے 246 نہیں ہے اس شیٹ کے مطابق ٹھیک ہے یہ زیادہ دکھاتے ہیں اس کو close میں لے لیے ہم تھوڑا سا پڑ کے بتا دینا یہ election commission نے لکھے دیا ہے کہ غلط count کیا ہے انہوں نے جو official sheet ہے اس پہ 846 ہے اور 246 final count میں لیا ہے تو وہ غلط ہے سلکے کا اور اس کو 846 count کیا جائے یہ election commission کے ہاتھ کے لکھا لکھا ٹھیک ہے جی یہ انسٹام لکھ کے سائن کر کے کوپی سارے اداروں کو کر کے اور یہ انہوں نے دے دیا اس کے بعد یہ election result جو ہے prevention election commission بلوچستان نے بھی letter 8 پہ اپنے لکھے دیا ہے please close shot please close shot کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے یہ 846 vote ہے PB48 کے شاہ صاحب کے اور ڈاکٹر مالک کے 21 جو غلط count کیا ہے اس کو correct کر لیں اس کو اگر correct اب وہ بندہ لے کے اس کو گھوم رہا ہے ساری دنیا میں گھوم رہا ہے اس کو لے کے وہ شاہ صاحب جو ہے یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے BNP کے انہوں نے اپنے لیٹرےٹ پہ بھی لکھے چیف election کمیشنی سے بھی درخواست کی ہے please close shot again اس کو correct کر کے نہیں یہ سارے ڈاکومنٹس وہ پورے دکھے کھالی ہیں اب کہاں جائے وہ اب اگری اس کو امران صاحب سرطورہ سکھ close shot دکھا دیں تاکہ وہ دیکھیں this is because اس میں بڑی بڑی اہم اب یہ سارے بلوچستان کے کیا حق ان کو پہنچتا ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں ان کے پاس کوئی حق نہیں کوئی جواز نہیں وہاں بیٹ کے چیف منل سے شکل نہیں لیکن یہ ایک ایک پولنگ سٹیشن اس میں باتا رہا ہوں کہ اس طرح کے بہنتاہ ہوئے ہیں ابھی بتا رہے دے سید صاحب وقفے کے بیچ میں کہ ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر بلوستان میں ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر رجل دے دیا 1.16% پوٹنگ سٹیشن کے پاس پوٹنگ سٹیشن کے پاس اس کا حق کیا یہ نہیں کانتے ہیں جب آپ الیکشن ہار گئے ہیں آپ کو سارے چیف الیکشن کمیشنر نے بھی لکھے دے دیا کہ 846 ووٹ ہے غلط کاؤٹ کیا ہے اس کے بعد جود آپ حج درمی میں بات کر رہے ہیں اس کا ہمیں نہیں کاؤٹ کیا ہے نہیں کاؤٹ کیا so there are 600 ووٹس missing in the third count according to this because یہ پورا result ساہ صاحب missing in this count okay شاہ صاحب کے ووٹیں مالک صاحب کے نہیں ہیں اس شیٹ کے مطابق اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بھڑی کوئی اس میں سازش ہو رہی ہے سازش یہ ہے is this a سازش یہ ہے وہ سازش ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اس کو ریکاون کرا لے آپ جی مایزا صاحبہ اس میں اگر آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے and آپ کا صرف یہ اس میں استے کر رہے ہیں کہ you are the winning party but نہیں نہیں اس میں جانسی کہ آپ کو دائی تعلق نہیں وہ کوئی تعلق نہیں کر رہے ہیں وہی کوئی 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 کر رہے ہیں which is the right forum the forum is the judiciary not the government the government has to decide yeah election commission has to decide whether the candidate is election commission کا decision دیتی افکار جن یہ رہے ہیں تو یہ رہے ہیں یہ ایلکشن کمیشن کا نہیں ایک منٹ اس میں فیڈی election commission کا election commission اس کو ہٹائے نا federal government ایسے کیا تعلق ہے مجھے بتائیں آپ یہ کیا مجھے میں نے یہ آپ کو بتائیں کہ پہلی دفاع پارٹی آئی ہے پہلی دفاع پارٹی ایک چیز آپ نے اپنے پارٹی پہلی دفاع پارٹی مجھے بتائیں پہلی دفاع پارٹی پہلی دفاع پارٹی یہ تو امیچورٹی ہے پولٹیکل امیچورٹی ہے آپ پارلمنٹ میں بیٹھ کے ایک حکومت وقت کو ملائن کری جا رہے ہیں ملائن کری جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملائن کری جا رہے ہیں اور ہم عبام کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم دھاندلی سے پاور میں آئے ہیں فر گوڈ سیکھ ہم نے یہ تو ان کو بتانا ہے کہ which is the right forum آپ وہاں جائیں آپ چاہیں نہیں کرنے اگر وہ کہنے نہیں نسار صاحب نے کہا کہ آپ کمیٹی بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں آپ دل لانا چاہتے ہیں چھوڑے کمیٹی کو آپ کم کرا لیں آپ اسے لے کے بعد کمیٹی کے باتے ہیں ہمارا تلت نہیں ہے ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ اگر کوئی بل بھی لاتے ہیں فر ٹرانسپرنسی اپ ایلیکشن فر فیوچر ہم اس کو بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ حکومت کو کیوں ہر چیز پر بلیم کریں آپ مہنگائی پر بلیم کریں آپ ہر چیز پر بلیم کریں آپ الیکشن کی رگنگ پر تو بلیم نہیں کر سکتے ہیں یہ باتا آپ کی سئی ہے اور میں نے آپ سے ہی بات کی تھی کہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نہیں کروایا ہے نہیں this is being implied this is being implied اور یہ بلیم پیشری کی بھی بات کی جاتی ہے اور بار بار چیر میں نادرہ کی بات کی جاتی ہے اور on the floor of the house یہ چیزیں امپلائے کرتی ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ ملائن کر رہی ہے کسی امپلائے کے ساتھ چیر میں نادرہ کا فیس ہے نا وہ اس پر آؤں وہ اس پر آؤں وہ اس پر آؤں چیر میں نادرہ کو وہ اس پر آؤں اور صرف اس لئے کہ وہ ان کے دباؤں میں نہیں آئے باری صاحب یہ آپ کا پوائی ہے نہیں باری صاحب میں بتاو میں آپ کو دیکھیں پرومیم یہ ہے کہ چیر میں نادرہ کو جس طرح وہ ساری چیزیں آئیے سامنے کے کس طرح ان کو کہا گیا کہ یہ کریں وہ کریں وہ ساری چیزیں ان کی وہ نہیں ہوا تو یہ گھرارات کا شکارہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آسانی سے اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں اس سارے معاملے سے اس پورے برڈا میں کو شفت کریں پر الیکشن کمیشن کے اوپر آپ ایسے کام کرتے ہیں چیر میں نادرہ کو ہٹا کے میں بلا جا ہوں اپنے گلے میں ڈال دی مصیبت چیر میں کمیشن کلے میں پڑنی چاہیے تھی یہ اس وقت سے دیفنسیو ہوگا ہے کہ جب پنجاب میں بھی یہ ساری کام شروع ہوگا تو اسی طرح کا نتیجہ چیر میں نادرہ بلکل اس وجہ سے نہیں ہٹائے گا دیکھیں دوسری بات دیکھیں دوسری بات یہ بھی کہا گیا ہے ان کو تھریٹ کیا گیا ہے ان کو یہ نہیں چیر میں نادرہ نے خود کہا کہ میری بڑی عزت کی گئی مجھے انہوں نے کوئی انسٹ نہیں کیا مجھے کسی نے تھریٹ نہیں کیا لیکن یہ پاچھا ہے مجھے کسی نے تھریٹ نہیں کیا مجھے کسی نے تھریٹ نہیں کیا مجھے کسی نے تھریٹ نہیں کیا آپ کو پورے ریزنز دیں گے ہمیں چیر میں نادرہ کو کیوں نادرہ کو کیوں نکاری کیوں سیرے لیے آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نادرہ کے چیر میں کی یہ رسپونسبلیٹی نہیں تھی کہ جونسہ تھام امپریشنز ویرے فائی کرانے ہیں وہ نیچے والا دیبارٹمنٹ بی آپ کو چیر میں نیچے والا دیبارٹمنٹ بی میں نے z enfim بی کہ میں 10 دنیا میں اس کے لئے کرنے کیا ہوں جو بلنا ایلیمنٹ اپارٹمنٹ ہے جچا تھا اس کو یہ یہ دمائیży کرنے میں تک کہ النسائر ساتھ بھی اور اسمیں انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے لئے رات کی ہمیں صبح نو بجی نکال یہ ان کو پندرہ دن کے لئے رہے ہیں کہ میں نے صبح نکالے ہیں دیکھیں دو تاریخ کی رات پر یہ فیصلہ ہوا تین تاریخ کی صبح نکھ میں میں نے بات کیا اور میں نے کہا جی رات کو اس کو نکالا ہے بھئی آپ اسی وقت کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے صبح نکالے ہیں انہوں نے پرسوک آیا ہے ہم نے رات میں نہیں نکالا ہے کیوں کہ آپ ایسے کلے سے اتنے دن دکھ ان کو پتہ نہیں ہے کہ رات کو نکالے ہیں سبح نکالے ہیں دیکھیں یہ کوئی ایسے کلے گا ہے اسے کلے ہم وہ نکالے ہیں اسے کلے ہم وہ نکالے ہیں کلے اتراضی ہے کوئی باتنی اپنی پاورز جو ہے کسی اور کو نہیں دیتا ابن نسان صاحب نے کہا آپ کو دیکھیں گے میں نے آڈٹ نہیں کرائی اس لئے اس کو نکال دیا دوسرے ان کے اعتراض ہی آیا ہے کہ ان کا انیشل اپوائنمنٹ ہی غلط تھا اس لئے میں نے کل میرے ساہ شیخ و لنگر تھے وہ کہلے کہ ان کو کہا گیا کہ میڈیا سے باقات جا کے کیوں بات کرتے ہیں اس لئے ان کو نکال دیا کل جب پرس کانفرنس کر رہے تھا میرے پاس اتنی فائلیں پڑی ہیں اس لئے یہ کر رہے تھا سارے آپ کے الزامات ٹھیک ہیں مان لیتے ہیں سارے ٹھیک ہیں اگر اتنا ہی بھرا تھا اتنا ہی اس کے پر انضامات تھے آپ کو اپنی جلدی کیا تھی آپ اس کے پر چارج فریم کرتے ہیں انکوائری کرتے اس کو نکال دیتے آپ اور اسلام آباہ آئی کورٹ میں جس کی پوری ہیرے ہوئی ہے پوری ہیرے ہوئی ہے جیجمنٹ ریزر ہوئی ہے انہوں نے انکوائری ہوئی چار شیٹ ماں بھی نہیں دی لیکن مجھے یہ بتا دیں گی مجھے یہ بھی سکتا ہے میٹم یکٹم ایلیکشن بیٹم ایلیکشن تیزی ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ آپ بڑی مشکل سے آپ کا سسٹم چلا ہے لیکن یہ بات کوئی بوری نہیں ہے کہ کسی ایک ہلکے کے اندر چیز آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کا ریزر ٹھیک نہیں تھا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو وہ ریلیکشن کرا گے اور ایک ریلیکشن نہیں ہو ستا ہے میں نے وہ اسمبلی میںum کی روích ڈالنم کنار بنا میں تجربت志 نے اقانیโرگ میں بھیئے اس کے ڈالنم کام کرتے ہیں مجھے آپ سے آخری سوال ہی کرنے کی وجہ سے اگر فرض کریں کہ یہ مجھے جا بھی رہے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنا کام کریں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنٹ کو کسی ادارے کے ساتھ میں لائن نہ کریں ہم لوگ جو ہے اپنا کام کریں وہ ادارے اپنا کام کریں لیکن 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 تینکیو بہر مچ فو جانئی میوان در شو یہ بھی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ انہیں پتہ چلے یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہی ایسے رہے ہیں اب وقت بدل گیا ہے اب بہت ساری چیز سیاست بدل گئی سیاستدان بدل گئے تو پھر کیوں نہ الیکشن کو بھی بہتر طریقے سے کیا جائے اور اس کا طریقہ کار کا تائیون کیا جائے اپنا اپنے حوالوں کا خال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی